حلالی صاحب پیپلز پارٹی کی مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو حکومتی اتحادی ہیں وہ مل بیٹھ ہیں مذاکرات کے لئے تیار ہوں لیکن دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بندوق کی نوک پر مذاکرات نہیں ہو سکتے یہ بندوق کی نوک رکھی کس نئے ہے پیپلز پارٹی کے سر پر؟ ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کو اور میرے خیال میں یہ اس قسم کے پتھٹک سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ بندوق کی نوک ہم الیکشنز کے بات کر رہے ہیں جو ڈیموکراتک پارٹی آگے اٹھ کے کہنا چاہیے ہاں الیکشنز چاہیے دیموکرسی مینز ڈی پیپل ڈی پیپل تھرو ایکشنز یہ سب چھوڑے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں ابجیکٹ کر رہے ہیں بڑا سمپل ہے ان کی فریڈم ان کا ان کا لیبٹی ان کا لائیولی ہود ان کے زندگی ایوری تنگیز ایٹھ سٹیک یہ الیکشنز ہو جائیں ٹو تھرڈز اس کو مل جائیں یہ لوگ جی نہیں سکیں گے اور اگر یہ آدمی جو ہے پتہ نہیں کدھر سے آیا ہے یہ عمران خان ہمیں جو ملا ہے اگر یہ آئے قانون کر دیں کہ بیس لاکھ سے زیادہ جو چوری کیا ہے حکومت کے ساتھ سزائے موت دو چیزیں ہو جائیں گے اس ملک میں ایک ہمارا پاپیلیشن پرابلم سالو ہو جائے گا اور دوسرا کرپشن پرابلم بھی سالو ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے پھر کیوں یہ ڈرتے ہیں they are dead scared اس لیے یہ ایک موقع ہے اور اگر یہ موقع ہم کھو جائیں تو disintegration is immediately on the cards میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ یہ ایک ہی طریقہ ہے یہ کھونا یہ موقع وہ اگر یہ rig ہوا اور ایک یہ election اگر rig ہو گیا تو اس کے معنی democracy اس ملک میں چل نہیں سکتی اس کے بعد بچہ ساکھا کا rule ہے جو بھی آئے مارے توڑے کریں فرق نہیں پڑتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے آج کا sensitivity among the people ہیلالی صاحب پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ party مذاکرات سے بھاگ رہی ہے جو election کو لے کر جیت کو لے کر insecure ہے جس کو پتا ہے کہ اس وقت ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو ڈیلے کرتے رہے ہیں پھر یہاں پہ یہ سوال بھی ہے کہ ڈیلے ہو بھی کتنا سکتا ہے کتنا stretch ہوگا اس پر خان صاحب بھی مان جائیں اور پی ڈی ایم کی parties بھی متفق ہو جائیں اور پی ڈی ایم کے ہاتھ بھی کچھ رہے ہیں دیکھئے آپ کا سوال بالکل صحیح ہے اب کتنا دیر تک ہو سکتا ہے اس ملک میں کیا نہیں ہو سکتا ہے بھئی کیا نہیں ہو سکتا ہے اس ملک میں آپ two-thirds majority you can lose an election وہ بھی ہو سکتا ہے دیکھئے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ملک کے ساتھ تھوڑا سوچئے کیا ہو رہا ہے ایک کمپنی امریکن کمپنی پچھتر ملین ڈالر کا انویسمنٹ کے لیے ادھر آنا تھا اس کمپنی نے ادھر آیا دیکھا اور جو تھا وہ باندھ کر کے واپس چلے گیا حالانکہ پہلے وہ ٹکھنا چاہتا تھا میرا بیٹا ہے بزنس کرتا ہے میرے بیٹے کے لیے انویسمنٹس لا رہا ہے اس ملک میں اس کو فون کرتے ہیں کہ no we are not coming to Pakistan unsafe we don't want دبائی میں آکے ملو ہمیں یہ ہو رہا ہے ایمبسیز بند ہو رہے ہیں ڈینمارک بند ہو گیا ہے اگر ڈینمارک بند ہو گیا ہے تو نورک کنٹریز سویڈن اور نوروے فنلینڈ کے ساتھ تو شاید ہی نہیں دیکھئے کہنے کی بات ہے isn't it on the wall سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انسٹیبلیٹی میں نو ایکنومک پروس ڈیویلپمنٹ is possible اور پھر آپ کہہ رہے ہیں نو اب نہیں اب نہیں ادھر ٹھہرو ادھر ٹھہرو اکتوبر نہیں they are mad یہ اسی لئے کر رہے ہیں اہاں they are not mad اگر وہ دیوانے ہوتے تو یہ کرتے ہیں مگر ہم give them the benefit of the doubt یہ اس لئے کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے پھٹ جائیں گے اور کچھ ہے ہی نہیں there is no other explanation حلالی صاحب سپریم کورٹ بڑا وقت دے چکی ہے مگر جو سیاستدان ہے خصوصاً دی ایم وہ مذاکرات کی میں سے آنے کو تیار نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے ابھی بھی کوئی options ہیں جو کہ سپریم کورٹ avail کر سکتی ہے یا کرنے چاہیے یا پھر اب حکوم ہی آئے گا کوئی دیکھئے سپریم کورٹ کا کام صرف اور صرف ایک ہے تھکیں کہتے کہتے کہ constitution بتا دو کیا کہتا ہے اور عمل کرواؤ constitution پہ اس لیے کہ تمہیں بنایا گیا ہے most of the reason that of your existence جو ہے وہ اس لیے ہے کہ آئین کو عمل عاوین پہ اور کوئی ادارہ نہیں ہے اس ملک میں جو سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا ہوکے کہہ سکتا ہے وی زا وی the constitution کہ تو وہ غلط ہے ہم نہیں کرتے اگر وہ کرتے ہیں تو پھر constitution ختم اگر وہ کرتے ہیں تو جسٹس ختم ویسے ہی جسٹس ختم ہو گیا ہے آپ اس ملک میں میں کتنے رفے آپ کو کہا ہوں جس ملک میں اگر کسی نے اٹھ کے کہا آئی ایم نون ٹیکس فائلر وہ تو جیل جاتا ہے ایتر اس کو یہ ملتا ہے ریکنگیشن ملتا ہے افیشل ریکنگیشن نون ٹیکس فائلر اور مت دو ٹیکس اور 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 استعمال کرتے جاؤ جو ٹیکس آپ کو دیتا ہے like roads جی بالکل دیکھئے کہنے کی بات یہ ہے اب ایک حد تک ہم پہنچ کے ہیں we cannot now اس کے زیادہ نہیں جا سکتے یہ ایک سٹیٹ ہے جدر سٹر سال سے ملکوں نے ایمبسیز رکھا ہے وہ بند کر کے جا رہے ہیں کوئی اس کا فیوچر نہیں ہے وہ خدا کے بندے ایک موقع ملا ہے ایک موقع ملا ہے کر لو آئین بھی تمہارا یہ کہتا ہے کہ ٹھیک سے منصفانہ طور سے الیکشن کر لو تو اگر تھوڑا سا تمہیں دیر لگتی ہے تو you can't do anything آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تین مہینے نہیں چار مہینے کر لو میں تو کہتا ہوں یہ سبریم کورٹ نے یہ بھی کہہ کے غلطی کی کہ لگ بھگ تین مہینے نہیں تین مہینے تین مہینے آپ کو ایک کورٹ کا ڈیٹ دیتا ہے آپ اس ڈیٹ پہ نہیں آتے ہیں کورٹ کیا کرتا ہے عدالت آپ کے ساتھ کہتے نہیں کل آمیں کل آ جاؤں گا جی تھوڑے پکنک پہ جانا پڑا چھوٹا بچہ تو تنگ کر رہا تھا میں نہیں آ سکا کھوٹا بچہ کھوٹا بچہ کھوٹا بچہ کھوٹا بچہ کھوٹا بچہ میرے خیال میں کھوٹا بچہ کھوٹا بچہ کھوٹا بچہ اگر آپ اور میں یہ سمجھ سکتے ہیں تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیوں نہیں مانتے ہیں ہلالی صاحب اس آڈیو میں پرابلم کیا ہے کیا آئینے پاکستان یہ کہتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ساس کو سیاسی احریات رکھنے کی اجازت نہیں ہے مسئلہ کیا تھا اس میں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ واقعی یہ سب چیزیں کہے گئے تھے مبین ہے میں آپ کو کچھ اور تھی دکھانا چاہتا ہوں ادھر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آپ دیکھنا چاہتے ہیں پوٹن کو اور ٹرمپ کو شلوار خمیز میں شاپنگ کر رہے ہیں پشاور میں دیکھنا چاہتے ہیں اس پہ ہے میرے اس پہ ہے ارکشو میں بیٹھ رہا ہے ڈانلڈ ٹرمپ اچھا نہیں نہیں آپ دیکھئے کیمریج انیلیٹی کا کیمریج انیلیٹی کا ایک کمپنی ہے ان کا مالک کون ہے بہن ہے بہن ہے اور پرنس یہ ایک پرنس مانے شہزادہ نہیں اس کا نام ہے پرنس یہ پرنس جو ہے یہ بلیک وارٹر کا مالک ہے یہ سب سے بڑا امریکن مرسنری آمی جو سی آئی اے کا ایک اجنگت ہے اچھا آپ حیران ہوں گے کہ ان لوگوں کو ایک ہمارا سفیر نے تو ویزاز دیا تھا پاکستان آنے کے لئے اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک پاکستانی کمپنی کے پاس یہ لوگ آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں نادرہ کا ڈیٹا بیس سے انفرمیشن لے کے دو اور اگر تم لے کے دوگے اتنا سارا پیسہ تمہیں ملے گا یہ تو ایک کرمنل کمپنی ہے دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں اور پھر کیا ہوا جب اس نے انکار کیا ایک بڑا شخص ایک بڑا امپورٹنٹ شخص نے ان کے ساتھ رابطہ کیا اور کہنے لگا کہ شاید ہم دے سکتے ہیں تمہیں جو تم چاہتے ہو مگر تھوڑا سا ہمارے لئے بھی کام کرو بھائی یہ کیمری جنالٹی کا دو ہزار سولہ کے الیکشنز میں امریکن پریزیڈنشل الیکشنز میں فیس بک کا فیس بک کا انفرمیشن میس یوز کیا الیکشنز کے لیے اور میں آپ کو بتاؤں ایک آدمی جو ایک عوضہ دار تھا ایک اس ملک کا امپورٹنٹ سا پوزیشن میں اس کو تین مہینے کے لیے بھیجا گیا تھا سٹڈی کرنے کبھی آپ جوگل کریں تو ایک کمپنی ہے اس کو جا کے دیکھیں یہ کیا کمپنی ہے اور وہ کیا کرتا ہے تو میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ایسے کمپنیز کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ جب آپ کے پرامیننٹ پولیٹیشنز رابطے میں رہتے ہیں بات کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ تو غدار ہیں سٹریٹ فورڈ غدار اس طرح اس طرح اس طرح اس امتحاتل اس طرح موسیقی